بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب کو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹیسک ریکٹ مائچ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ساتھ میں آہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپورچنیٹی یہاں پہ کیونکہ مجھے حقیقت میں جب سے آکے یہاں پہ سیلیکشن کمیٹی کی سیٹ سنبھالی ہے یہاں پہ اچھا لگا کہ مجھے ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس اور کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں زیادہ دیر کیلئے تو میں نہیں ہوں یہاں پہ لیکن کیونکہ ہمیں فیوچر کو بھی لے کے چلنا ہے فیوچر بھی دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ کا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں ایسے سیلیکشن کمیٹی ایسے کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ صرف نیو زیلنٹ ٹرپ ہے اس کے ٹیسٹ اور او ڈی آئی کی ذمہ داریاں ہمیں ملی ہیں ہمارے سیلیکشن کمیٹی کو اور ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہیں جتنا بھی کام ہمیں ملا یہاں پہ فیوچر کے بھی پلانز ہیں جو کہ جو بھی مشورہ پی سی بی ہم سے لیتا ہے اس حوالے سے ہم مشورے بلکل دیتے ہیں کیونکہ ہماری دومیسٹک کرکٹ جو ہوتی ہے اس میں اس کی پرفارمنسز بہت امپورڈنٹ ہیں دومیسٹک کرکٹ آپ کراتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ لڑکے پرفارمنسز کریں اور ان کو پھر آگے آگے چانس ملے تو میں آپ لوگوں کو ٹیم بتا دیتا ہوں اچھا اس ٹیم کے حوالے سے کیونکہ بابر کے ساتھ بھی سکلین کے ساتھ ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پہلے اپنے سولہ لڑکے دیں سولہ لڑکے انہوں نے اپنے دی ہیں پلیئرز بتائیں ہمیں اس میں سے جو ہم کیونکہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ جتنا بڑا بابر پلیئر ہے ماشاءاللہ سے ہم اس کو اتنی اچھا کپتان دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب کی بلکی خواہش ہے کہ وہ کپتان بھی اتنی اچھا ہو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اگر اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اور بہتری آ سکتی ہیں تو وہ چیزیں میں اور میری سیلیکشن کمیٹی نوٹ کرتی ہے اور پھر ہم بابر کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیتی جیسے کہ اگزامبل دے رہا ہوں کہ اگر آخری پلیئر نے لاس وگٹ پارنرشپ پہ سورن کر دی ہے تو کیوں کی ہے کیا وجہ تھی تو وہ ساری چیزیں ہیں تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کپتانی بہتر سے بہتر وہ امپروف کر سکے جتنا بڑا وہ پلیئر ہے انشاءاللہ کپتان بھی بنے گا بڑا فلال ونڈے کی جو اسکورڈ ہے وہ ہمارا بابر آزم کپتان فخر زمان حارس روف حارس سویل امام الحق کامران غلام ارام ارام سے اس پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے آچھے جی ارام ارام سے کرتا ہوں ٹھیک ہے شروع سے کروں دوبارہ بابر آزم فخر زمان حارس روف حارس سویل امام الحق کامران غلام محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر نسیم شاہ سلمان علی آغا شانواز دھانی شان مسود طیب طاہر اسام امیر یہ ہمارا اسکورڈ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا شداب کے حوالے سے شداب سے میری کل بات ہوئی تھی اور شداب نے مجھے یہ کہا کہ شاید بھی میں میں کھیل جاؤں گا یہ تین ون ڈیس کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے منع کیا میں نے کہا آپ گراؤنڈ جائیں صبح بول لیں بولنگ کریں کچھ اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی سیچویشن بتائیے گا تو آج صبح اس نے بولنگ کی ہے اور اس کی انگلی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا تو جس کی وجہ سے کیونکہ اسام امیر ماشاءاللہ سے بڑے ہی اچھی فارم میں اچھا کھیلتا ہے بولر بھی بہت اچھا ہے سیزن بھی بڑا زبردست گیا ون ڈیس کا بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے ہٹیں مارتا ہے جس نمبر پہ وہ آتا ہے اور فیلٹر بھی بہت اچھا ہے تو یہ ہے کسی نہ کر کچھ پلیس شروع کرتے ہیں شاید بھئی سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات دیں گے کہ آپ زاہر ہے سیلیکشن کمیٹی میں آئے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ کئی کافی عرصے کے بعد پاکستان نے میچ ڈرو کیا تو یہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس میں کوئی مطلب کسی بھی قسم کا ڈسپیوٹ ہے یا یونینسلی سب مطلب یہ کہ بائمیر اعظم اندیز سے کسی پلیئر کے مطالق کوئی اسی بات تو نہیں ہے دیکھیں کیونکہ کپتان اور کوچ کی رسپانسیبیلیٹی بڑی ہوتی ہے اور کیونکہ کپتان نے گراؤنڈ کے اندر ٹیم کو لڑانا بھی ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دے رائے دے ہم اس بابر کو آپشن بھی دیتے ہیں اس میں سے بابر کی بھی سنی جاتی ہے لیکن کیونکہ ہم میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ہم بابر کو ایک اچھا کپتان بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو کمبنیشن ہے ٹیم کا وہ بہت امبارڈنٹ ہے تو وہ ہم بنا کے دیتے ہیں اس کو سپورٹ ملتی ہے اس چیز سے جس سے وہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری سیلیکشن ہو تو ٹیم میں جب ہم اپنے میٹنگ میٹنگ سے جب ہم فارغ ہوں تو اٹلیس وہ انڈسٹیننگ لیول ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں دونوں وہ ویڈیوز شیئر ہوئی تھی ایک پیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فیصلوں پہ ایک ہے کیونکہ کپتان کا اپنا رول ہے ہم سیلیکشن کمیٹی کا اپنا ایک رول ہے تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک پیچ پہ ہونا چاہیے ہماری اپنی ذمہ داری ہیں بابر کی اپنی ذمہ داری ہیں ایز ای ٹیم کے طور پہ ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے شاہد جی اکبال بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ٹیم سیلیکٹ کی ہے اس سال اکٹوبر میں بھارت میں ففٹی اوورس کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور یہ تین بندے جو ہے نیوزیلینڈ کے پھر نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی گی تو آپ نے کیا سمجھا ہے ہارس سہیل کی واپسی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی سیلیکشن کمیٹی تھی وہ ہارس سہیل پر اعتماد نہیں کرتی تھی کامران غلام نے ڈومیسٹک سیزن میں رنس کی ہے فرس کلاس کرکٹ میں بہت زیادہ اس کو بھی آپ نے انکلوٹ کیا ہے ینگسٹرز کو بھی شامل کیا ہے کیسا تجربہ لگتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے کہ وہ سچ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو آپ کو تجربہ یہ کیسا لگا اکبال بھئی یہ ایسی کسی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے مجھ سے اور ہر ایک کو میں خوش کر بھی نہیں سکتا لیکن کیونکہ یہ جگہ انصاف کی جگہ پہلی بھی کہچوں کو میریٹ کی اوپر ہم نے فیصلے کرنے ہم نے ہمارا ہوتا یہ کہ ہمیں ایک پلیئر پہ بہت انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں ایک لڑکا اگر ٹیسٹ میں پرفارمس کر رہا ہے اور اس کی ٹی ٹوینٹی کی پرفارمس نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ٹیسٹ سے بھی نکال دیا جاتا ہے ہمیں کچھ آر پلیئرز کیلئے لائن لگانی پڑے گی کہ یہ آپ کے ٹیسٹ کے پلیئرز ہیں آپ ان کو ونڈیو ٹی ٹوینٹی میں ایسے کنسیڈر نہ کرو کیوں کہ ہم پرفارمس اس پر فرق بڑھتا ہے ٹیسٹ کرکٹ ڈیفرنٹ کرکٹ ہے بلکو ٹوٹی ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے تو ہم نے پاس کے پلیئرز کو بھی دیکھا ہے اور آگے فیوچر کو بھی دیکھا ہے آگے انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے پاکستان اپنا فیفٹی اوورز کا بھی ورلڈ کپ آ رہا ہے تو ہم کپتان کو یہ ساری آپشنز دے رہے ہیں جو یہ تیب تاہر ہے اسامہ میر ہے ہم آپشنز دے رہے ہیں جب وہ ٹیم بنائے گا انشاءاللہ یہ سارے پلیئرز اس وقت تک کھیل چکے ہوں گے کچھ پلیئرز کھیل چکے ہیں تو یہ ان کے پاس اپشن کھلی اپشن ہوگی اس کے لیے پھر پندرہ سولہ لڑکی کی ٹیم بنانا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی شاید ایک تو آپ کے آپ کیونکہ خود لیکسپینر تھے اب اسامہ میر تو آئے ہیں لیکن ٹیسٹ فورمیٹ میں اب پاکستان کے پاس وہ کالیٹی لیکسپینرز لیک کر رہے ہیں جو پاس میں ہوتے تھے ایک تو اس کا ریزن بتائے کہ دوسرا جس طرح شاداب انفیٹ ہوئے تو ہم نے ہوم سیزن جبکہ ہمارے یہاں پاکستان کپ ہو رہا تھا شاداب کو ریلیز کر دیا بیگ بیش کے لیے وہ انفیٹ ہو گئی پاکستان آگے تو آپ کہنے ہیں کہ میرے یا شاید آخری اسائنمنٹ ہو تو پی سی بی کو ریکمنٹ کریں گے کہ آپ اپنے سیزن کو زیادہ امپورٹنس نے بجائے کے اینو سی دے کے لڑکوں کو باہر بھیج دیتے ہیں ماجد ویہا آپ نے بالکل ٹھیک ہے اور میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ آپ کا ڈومیسٹک سیزن چل رہے اور آپ کے لڑکے کھیل نہیں رہے میں اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں ڈومیسٹک رکٹ ہاں لیگز ہوں پاکستان کرکٹ بیزی نہ ہو آپ بالکل جا سکتے ہیں لڑکوں کو اینو سیز ملنی چاہیے جا کے ایکسپوشر ملتا ہونے ان کی گرومنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ لیگز کھیلتے ہیں یہ ان بچوں کے لیے بھی اچھا ہے ابھی جیسے ہم نے بنگلہ دیش لیگ کے لیے کچھ پلیئیفز کو اجازت دی ہے لیکن ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ پی ایس ایل کے سٹارٹ ہونے سے دس دن پہلے سارے لڑکے واپس آئیں گے چاہے کوئی لڑکا چار میچ کھیل رہا ہو چاہے پانچ کھیل رہا ہو لیکن پی ایس ایل سے دس دن پہلے کیوں کہ ہماری لیگ ہے ہماری ماشاءاللہ سے بہت بڑا برینڈ ہے پی ایس ایل تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کرکٹ کو لیگ ٹائم دے پاکستان کی کرکٹ کو ٹائم دے جہاں تک آپ نے لیک سپنر کی بات کی ہے لیک سپنر میرے خیال میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا اور جس طرح یاسر شاہ تھا ہمارے پاس اور ابھی ہمارے پاس ابرار ہے اب بات میں پچس کی کیوں اگینسٹ ہوتا ہوں اس طرح کی پچس پہ اس طرح کی پچس پہ ہم کبھی بھی کبھی بھی دنیا کی فرس سیکنڈ ٹیم 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 نہیں بن سکتے ہمیں اچھی تگڑی پچس بنانی پڑیں گی میں جس طرح کی پچس اس ٹیس میں چاہ رہا تھا اس طرح کی نہیں ہے لیکن پہلی والی ٹیس پچس سے بہتر نظر آئیے یہ مجھے پسند ہے کہ باؤنسی ٹریک پہ کرکٹ ہونی چاہیے تاکہ بولنز بھی انجوائی کریں ہمارے نئے نئے فاس بولرز کھیلتے ہیں وہ کس کنڈیشن سے ہم ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اندہاں اس کے بعد پہ فلیکٹ وکٹوں پہ گٹنوں سے اوپر بال نہیں آتا تو اس طرح کرکٹ نہ دیکھنے کا مزہ ہے نہ کھیلنے کا مزہ ہے اچھے باؤنسی ٹریک ہونے چاہیے استعمال ہونے چاہیے ہمارے نئے پلیئرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل گیمز کی ڈیمانڈ کیا ہے کرکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے اسامہ میر کا کیونکہ بہت اچھی فارم لگی ہوئی تھی اس کی تگڑا ماشاءاللہ فارم میں جس طرح سے اگر آپ لاس سیلیکشن کمیٹی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کی ہے سعود شکیل اچھی فارم میں تاڈو میسک تو ان کی اچھی پرفارم سیس کی وجہ سے ٹیم میں سیلیکٹ کی ہے اور یہ موقع ملنا چاہیے پلیئرز کا اچھا ایک اور ہمارے پر ماشاءاللہ سے بڑے آپشن ہے کیوں کہ دومیسٹر کرکٹ کے اندر لڑکوں نے بڑا اچھا پرفارم کی اگر میں بات کروں حسیب اللہ کی سائم عیوب محمد حریر عثمان صلاح الدین فیضان ریاض مبشر خان سبزادہ فران ایون کے احمد شہزاد کو بھی دیکھیں تو وہ کنسسٹنٹ پرفارمس کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم کسی کو بھولیں گے نہیں ان کا نام لینے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ان پلیئروں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سیلیکشن کمیٹی کی نظروں میں ہیں ریلیکس نہیں ہونا اور اچھا سا اچھا ہر سیزن گزارنا ہے جانب موقع ملے کرکٹ کھیلنے کا اچھی پرفارمس کریں تاکہ ہر وقت آپ نظروں میں رہیں سلام علیکم لالا آپ نے بتایا ہے بہت لنبا عرصہ آپ نہیں ہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیوزرینڈ کی یہ سیریز ہے پھر آپ کو پتا ہے پی سیل کے پی سل کے بعد ایشک آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ اس کا پتا ہے رسپیوٹ جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے میچز ہیں کہ اب یہ ہماری ٹیم ٹرانزیشن میں ہے کہ ہم ایک ٹیم بیلڈ کر لیں گے آپ سمجھتے ہیں سجیس کر ستے ہیں کہ شاید کوئی ایک سیریز ہم رکھیں چونکہ اگمانستان کی سیریز بھی شاید اتنی ہیل فول نہیں ہوگی ہمارے پاس کرکٹ تھوڑی مجھے کم دکھائی دے رہی ہے دوسرا سر شردیر خان کو شاید بھی آپ نے رکھا تھا اس میں ٹوئنٹی ون میں پر وہ ٹھیکسٹین میں نہیں آئے تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا دیکھے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو کرکٹ اکیڈمیز ہوتی ہیں نا اب آٹھ آٹھ نو مہینے اگر کرکٹ اکیڈمی کے اندر کام نہیں ہو رہا تو آئی مین کہ کرکٹ اکیڈمیز کس لیے ہوتی ہیں آپ ان میں وہ تو ہر دن چلنی چاہیے کیمپ سونے چاہیے دیفرنٹ انڈر نائنٹین کے اے ٹیموں کے کیمپ سونے چاہیے وہاں پر آٹھ مہینے سے کوئی کوچ نہیں کوئی کرکٹ تو آئی مینہ کہ آپ کی کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے لڑکے وہاں پہ ان کی گرومنگ ہونی چاہیے ان کو بلانا چاہیے کیمپ سونے چاہیے دیفرنٹ وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اے ٹیم کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں انڈر نائنٹین کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہمارے بچوں کے لیے کہ ان کو انٹرنیشنل ٹورز انٹرنیشنل ایکسپورجر ملنا چاہیے ان کی ٹریبلنگ ہونی چاہیے دوسری آپ نے شرجیل کے حوالے سے بات کی ہے چوبیس کے اندر میں نے سیلیکٹ کیا تھا بلکل کیا تھا کیونکہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جوڑکے اچھے پرفارم کرتے ہیں لیکن میں ہروں بھی ہم ویری سٹریٹ تو وہاں پہ ہمیں چیرمن کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا ان کے حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کے بات کرتا ہوں ہمیشہ اگر ایک ای ٹیم ہونی چاہیے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیل کے ان کی بھی پریکٹس اچھی ہو سکتی ہے اور جو ای ٹیم کے لڑکے ان کی سیلیکشن بھی اور ایزی ہو جائے گی سلام علیکم شاہد شاہد آپ نے کافی نئے لڑکے بھی سیلیکٹ ہی ہیں تو کیا آپ انشور کرے گی سیلیکشن کمیٹی کے ان کو پراپر تین میچوں میں چانس بھی ملے اور یہ گیارہ میں بھی سیلیکٹ ہوں کوئی سیلیکشن کمیٹی کا آپ کا صحیح ہوگا اب بھی تو فیلال کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے سینئر پلیئرز ہیں جو ٹیم ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ سینئر پلیئر بینچ پہ بیٹھے ہوں اور جونئر ینگ لڑکا کھیل رہا ہو انشاءاللہ میرا جو پلائن ہے وہ یہ کہ اگر ہم بیک ٹو بیک دو ونڈیز جیتے ہیں تو ہمارے پاس تیسرے ونڈے کا آپشن ہے کہ اس کے اندر ہم نئے پلیئروں کو چانس دیا جائے یا کبھی ایسا بھی میں نے دیکھا کہ آپ سیریز ہار جاتے ہو اس کے باوجود بھی آپ نئے لڑکوں کو چانس نہیں دیتے جو کہ غلط ہے اگر آپ سیریز جیت گئے آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے آپ لڑکوں کو چانس دینا چاہیے ہمیں شاید بھائی آپ نے آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ اور باقی وائلڈ بول فارمیٹس میں شاید ایک بیچ میں لائن بھی ڈراؤ کرنی چاہیے ڈیفرنٹ فارمیٹس ہیں نسیم اس اوڈی ایس کوارڈ میں انکلویڈڈ ہیں ایک سکول آف تھوڑ ہے کہ جو ایکسپریس پیس بولرز ہوتے ہیں وہ تین فارمیٹس اس وقت جتنا ورکلوڈ ہے کھیلنا ان کے لئے مشکل ہے تو آپ کی آپ کے مانڈ میں یہ کتنا ہے کہ ہمیں فاس بولرز کو تھوڑا ان کا ورکلوڈ اس طرح مینج کرنا ہے جو اسپیشلی تینوں فارمیٹس بلکو ٹھیکا آپ نے دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ کے نا جو دو بولرز ہوتے ہیں وہ اسپیشلی آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کیلئے رکھنا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے فاس بولرز پانچ فاس بولرز دی ہیں اور وہ فاس بولرز اس لیے دی ہیں کہ دوسرے فاس بولرز کو ریسٹ مل کے ان کو بھی چانس دیا جائے تو یہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ تینوں فارمیٹ کنٹینیو اب سال دو سال کرکٹ کھیل تو یہ پاسیبل نہیں ہے جیسے میں کہوں کہ اگر پچز اس طرح کی بنیوی ہوتی ہیں تو ان پچز کے اوپر اگر ہمارے سپنر ساتھ ستر ستر اور کر رہے ہیں تو ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ان کی اگر میچریں ایک زامپل دیتے ہیں جیسے آپ کے بولر ہیں ہمارے ابرار اب تقریباً دو سو سے پلس ہور کر دی ہیں اس نے تین ہفتے یا مہینے کے اندر میرے خیال میں یہ زیادتی ہم زیادتی ہے اس بچے کے ساتھ ایک نیا ٹیلینٹ وہ ایکسپوز ہو جائے گا ہو گیا بلکہ جس طریقے سے مزے سے نیوزیلینڈ والے اس کو کھیل رہے ہیں تو تھوڑا سامنے پلیئروں کو طریقے سے ریز بھی دینا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے شاہد پوری قومی خوش ہے جس طرح آپ فیصلے کر رہے ہیں تمام کھلاری کو موقع مل رہے ہیں جو ڈیزرف کرتے ہیں ایک بات یہ ہوئی تھی پوری قوم خوش ہو نا یہ تم بتا تم خوش ہو کے نہیں ہو اب ہو گیا ہوں تو ایک بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ ذمہ داری بڑے کم ٹائم کے لیے لیے اگر اس بات کو مدے نظر اکھے تو شاید یہ ایس چیز سیلیکٹر آپ کی وائد پیس کانفرنس ہوگی اب اس کے بعد چاہید نہ ہو جے تو کیا آپ اس رول میں کنٹیو کریں گے یا پھر جس طریقے دنیا میں ہوا ہے راہو ڈیویڈ ہے یا دوسرے موالک کے بڑے کرکٹرز جونیر کرکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں آپ کے باس زیرے ٹائم کی کمی ہے کہ آپ انجیو بھی چلاتے ہیں باقی کام لیکن ایس ڈیریکٹر کرکٹ یا ہیڈ آف جونیر کرکٹ آپ پاکستان کو سرف کروا سکتے ہیں کیونکہ اصل زیادتی جونیر سطح پر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی سرفراز احمد نے بیک ٹو بیک تین پچاس کیے تو یہ سمجھا جارتا کہ شاید او ڈی آئی میں وہ ہوں آپ نے پورے سکوارڈ میں صرف ایک کیپر رکھا ہے اس لیے کہ سرفراز ملک میں ہی ہے لیا جا سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو یا سرفراز کنسٹریڈیشن میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو بعد میں نام لیے ان میں سرفراز کا نام مجھے سننے میں نہیں آیا دیکھیں آج یہ نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ میں اس وقت ہوں میرے خیال میں یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے یہ ٹوئنٹی فور سیون جوب ہے اور اس کے لیے آپ نے ٹھیکا کہ ٹائم کا ہونا ضروری ہے میری آلریڈی نجم سیڈی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے دیکھیں ہم جیسے لوگوں کا جو کافی عرصہ کرکٹ کھیلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ تر جو فوکس ہونا چاہیے وہ گراس روٹ لیول ہونا چاہیے اور میرا شروع سے بلیو رہا ہے کہ نیچے لیول پہ چاہے وہ انڈر سکسین اور انڈر نائنٹین یا پاکستان اے ٹیم اس لیول پہ کام کرنے کی ہم جیسے پلیئر جو کافی عرصہ پاکستان کے لیے کھیلیں اس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں کیونکہ بات پاکستان کی یہ بات میری اپنی نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ ہم جب انشاءاللہ نیچے لیول سے اچھے ٹیلنٹ لے کے آئیں گے جو اوپر سیلیکشن کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی ان کو اچھا ٹیلنٹ سامنے ہوگا تو سیلیکشن میں کوئی ایشو نہیں ہوگا دوسرا سوال آپ نے کیا تھا سرفراز سرفراز دیکھیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ سیفی واپس آیا ہے ٹیم ہے اور بڑی زبردست پرفارمنس بڑے موقع پہ اس نے رن کی ہیں ابھی ہمارے پاس محمد رزوان اویلیبل ہے محمد رزوان ونڈے کے لیے بھی اویلیبل ہے اور ٹی ٹوینٹی کے لیے بھی وہ ہمارا مین پلئیر ہے یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ مین پلئیر ہمارا محمد رزوان ہے ونڈے ان ٹی ٹوینٹی ہمیں جہاں ضرورت بڑی کی خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے انجری کے حوالے سے محمد رزوان کا تو ہمارے پاس سرفراز ہے ہمارے پاس ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مکس نہ کریں ایسا نہ ہو کہ سرفراز ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر رہا ہے ونڈے میں نہ کر سکا پھر اس کا سارا پریشر ہمیں جس طرح میں نے کہا کہ کچھ پلئیروں کو ہمیں رکھنا ہوگا ٹیسٹ کے لیے ونڈے اٹی ٹوینٹی کے لیے لگ اس لیے کہ صرف کیپنگ اور بیٹنگ کرتا ہے تو جہاں ہمیں فیل ہوگا کہ رزوان تھک گیا یا پرفارم نہیں کر پا رہا دن ہمارے بس آپشنز ہیں دیکھیں کیونکہ آپ اگر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہ رہے تو پھر میری آخری ہے نہیں ابھی فیلہ لیے آخری ہے شاید ڈومیسٹک سرکٹ میں کوئی اور کیپر نہیں ہے کہ رزوان سرفراز ہم کوئی اور ایک بیک اپ کیپر نہیں کرسکتے ہیں بلکل ہے حارس ہے حارس کو گروم کیا جا رہا ہے میرے خیال میں اے ٹیم کے ٹورز ہوں گے تو وہ ساتھ ہوگا اور پھر کیونکہ ٹی ٹوینٹی کے اندر آپ کے پاس وہ ایک بہت اچھی اپشن ہے اگر محمد رزوان نہ ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے وہ جتنا اچھا کیپر ہے بیٹنگ میں تھوڑا ہمیں چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا بیٹنگ میں امپروف کریں رنس کریں باقی کیپر وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے اچھا شاہد اوورال پچس پہ اتنی تنقید ہو گئی آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ کھلاڑیوں کے لیے پچس جو ہیں وہ ایک بہانہ بن گئی ہیں کہ ان کے اپنی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے تو آپ نے بھی کہہ دیا پچس کو بہت سارے مطلب پچس تو آپ کے دور میں بھی ایسی تھی لیکن کھلاڑی کارکردی دکھاتا تھا تو بہت سارے لوگ کی کارکردی لگتا ہے کہ پچس میں چھپ گئی ہے دیکھیں پچس جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے دور میں ہی میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتی تھی اگر ٹرن ہوتا تھا تو بڑا سبردست ٹرن شارپ ٹرن ہوتا تھا یہاں پہ سلو بہت ہے پچس باؤنس نہیں ہے پچس کے اندر اچھا اینو کے مشکل بھی ہے اس سیزن میں خاص طور پہ کراچی کا پچس یا تو بلکل ٹاپ گرین ہوتا تھا کہ گراؤنڈ اور پچس میں فرق نظر نہیں آتا تھا یا پھر بلکل ہی بیٹنگ ویگٹ ہوتا تھا کراچی کا ہمیشہ سے یہ رپو بنی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے دوبارہ کہوں گا آپ پنڈی میں بڑی اچھی پچس بنتی ہیں آپ کے ملتان سٹیڈی میں بڑی اچھی پچس بنتی ہیں باؤنسی ٹریکز بنتے ہیں تو میرے خیال میں پچس پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے پلیئرز کو فیچر کو اچھی کرکٹ کھلانی ہے تو پچس مین رول ادا کریں گی شاید بھائی آپ نے ٹی وی پروگام میں ذکر کیا کہ ٹی ٹوئنٹی کی جو پلیئریں ہیں اس کا سیلیکشن کا اپنے پیمانہ بتایا کہ کیا سٹریک ریٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو موقع ملا ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم میں سٹریک کریں تو کیا واقعی آپ اپنے بیان پر کہ سٹریک ریٹ ایک سو پہنٹس سے زیادہ ہونا چاہیے اگر وہ تو پھر ہمارے جو بابا رازم ہیں ان کا سٹریک ریٹ دیکھیں بہت سارے بہت سارے سوشل میڈیا پر ہمارے دوست وغیرہ بیٹھے ہیں کچھ نے صحیح نیوز چلائی کچھ نے اپنی طرف سے چلائی یہ نیوز وہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا جو میری ان سے بات ہوئی ہے کہ ہمارا جو بھی ڈومیسٹک رکٹ ہوگی جو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ ہوگا جو پاکستان پی سی بھی کرائے گی اس کے اندر لڑکوں کے پاس چیلنج ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک سو تیس سے اوپر سٹریک ریٹ رکھنا پڑے گا اب جب ان بچوں کو ابھی سے منٹلی اور فیزیکلی سٹرونگ کریں گے تو آگے آگے انشاءاللہ آپ کے لیے وہ کمی محسوس پوری کریں گے اور ہمیں اس طرح کے ایکسپریمنٹ دومیسٹک لیول پر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں انگلینڈ کی ٹرکٹ کس طرح بہتر ہوئی ہے وہ کوئی اچانک سے انٹرنیشنل نیشنل ٹیم تو بہتر نہیں ہوئی ہے انہیں ڈومیسٹک میں ایکسپریمنٹ کی ہیں کچھ گول ہونے چاہیے بچوں کو منٹلی اور فیزیکلی سٹرونگ کرنے کے لیے انہیں ڈومیسٹک لیول پر کرنا پڑے گا تو میں نے ڈومیسٹک لیول سے شروع کی ہے انشاءاللہ اس کے بھی اچھے ریزلٹس آئیں گے شاید کوششن یہ ہے کہ ظاہرہ کہ آپ کہیں مرتبہ کہہ چکے کہ انٹیریم ہے آپ کا مدت آپ کا ٹائم کم ہے آپ کے پاس لیکن پبلک کے پرزور اسرار کے اوپر اگر آپ کنٹیو کرتے ہیں تو مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں لوکل چیزیں جو ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پہ آپ تو وکٹو کی بات کر چکے ہیں لیکن ہمارا فوکس تو آسٹریلیا انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ ہونا چاہیے تو وہاں کی وکٹو کے لیے جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیپلیشن کیسی ہوگی اور سیکنڈ یہ کہ حسن علی کو کنسٹیلیشن ملیا حسن علی نہیں یہ ٹیم ہے ونڈے میں سے آپ کیا کرے ہیں حسن علی کا اچھا جہاں تک پچھوز کی بات کی ہے میں کیوں باؤنسی ٹریک کی بات کرتا ہوں ہمیشہ تاکہ ہمیں آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ جا کے ہمارے بیٹسمنوں کو کوئی پرابلم نہ ہو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر سے تیاری کر کے جائیں گے جب آپ مشکل جب آپ ایک سو ساٹھ کا بال کھیلیں گے تو ایک سو چالیس پینتالیس کا بال آپ کو کچھ نہیں لگے گا تو وہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھے باؤنسی پچھز پہ گھر پہ تیاری کر کے جائیں گے تو ہمیں آسٹریلیا اور انگلینڈ وغیرہ میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم اچھی تیاری کر کے گئے ہمارے بچے اچھے پچھوں پہ کرکٹ کھیل کے گئے وہاں کوئی ایشو نہیں ہوگا وہاں ہماری بیٹنگ ایکسپوز نہیں ہوگی تو ہمیں گھر سے ہی تیاری کرنے پڑے گی آسان علی کی آسان علی جو ہے وہ ایک اچھے پلیئر رہ چکے ہیں اچھی پرفارمیسز رہیں ڈومیسٹر کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ایک سینئر پلیئر ڈومیسٹر کرکٹ کے اندر جائے تو وہ اچھی پرفارمیسز کے ساتھ ہی اپنا کمبیک کرے آسان علی کم شاہد بھی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جب سے چیف سیلیکٹر بنے ہیں آپ کی کافی میڈیا انٹریکشنز رہی ہیں ٹی وی پہ بھی آپ آ رہے ہیں سما پر اور تھوڑا سا یہ کانفرکٹ آف انٹرس نہیں لگتا کہ آپ چیف سیلیکٹر بھی ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور دوسرا ایک اور یہ سوال کہ آپ ابھی جیسے 135 کی سٹرائک ریٹ کی بات ہو رہی ہے آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ آپ کا رول ہے لیکن پلاننگ آپ اتنے آگے کی کر رہے ہیں میں نے مشورہ دیا ہے کہ میری جگہ جو بھی ہوگا میں مشورہ دے سکتا ہوں انہوں نے کرنا ہے نہیں کرنا وہ ان کی مرضی کون سیلیکشن کے لیکن ایک ریٹیریا بتایا ہے میں نے ان کو مشورے لیے جہاں تک آپ نے دوسرے چینل کی بات کی ہے وہ لاسٹ میں آیا تھا کیونکہ کوئی بھی میڈیا چینل میرے سامنے آتا ہے تو میں بات کرتا ہوں ان سے اور آپ کو دوبارہ نظر نہیں آؤں گا جب تک اس کرسی پہ ہوں ٹھیک ہے تینکی تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ تینکی